دیکھئے پردھان منطر کسان سمان ندیو جنہ کی بارویں کسٹ زاری وی ابھی لگ بگ ایک مئنہ پورا ہو چکا ہے اور ایک مئنے کے بعد بھی ابھی تک بہت سارے سے کسان ہیں جن کو ابھی تک بارویں کسٹ کا دو ہزار روپے بینک ہاتھ میں نہیں ملے ہیں اور کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا سب کو صحیح ہے اور ہمیں ابھی تک پیم کسانیو جنہ کا پیسہ نہیں ملا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیم کسانیو جنہ اگر آپ کو نہیں ملی ہے بارویں کسٹ تو ترند کر یہ کام تیس نومبر تک ملتے رہیں گے پیسے تو یہاں پر کسانوں کے لئے اچھے قبر ہے پیم کسانیو جنہ کے جو پیسہ ہے وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر آپ کو ابھی تک نہیں ملائے تو تیس نومبر تک ملتا رہے گا یعنی تیس نومبر یہ ڈیٹ کیوں دی گئی ہے اس کا بھی بہت بڑا کرن ہے کہ تیس نومبر کے بعد جیسے ہی دسمبر سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد پیم کسانیو جنہ کی تیرہویں کسٹ کا سمیں شروع ہو جائے گا اور تیس نومبر تک پیم کسانیو جنہ کی بارویں کسٹ کا سمیں ہے یعنی جو ستر اکٹوبر کو کسٹ زاری ہوئی تھی وہ تیس نومبر تک کسانوں کو بیجی جائے گی یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے پیم کسانیو جنہ کا اور جیسے دسمبر سٹارٹ ہوگا اس کے بعد دسمبر کے بعد ہے وہ تیرہویں کسٹ کا شروع ہو جائے گا دسمبر سے لے کر مارس تک تیرہویں کسٹ ٹرانسفر کی جائے گی تو چلی اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کام کرنا ہوگا چلی وہ آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دیش میں بہت ساری یوزنائیں چلی جاری ہیں جس میں سے پردان منترے کسان شمان نے دیو جنائیں سب سے بڑی یوزنائیں ہے جس میں سالانہ 600 روپے دی جاتے ہیں لیکن اس بار جو پیسہ دیے گئے تھا بارویں کسٹ کا وہ بہت سارے کسانوں کو ابھی تک نہیں ملا ہے اس کا مکہ کرنڈ کیا ہوا کہ اس بار پی ایم کسانیو جنہ میں ویریفیکیشن ہوا تھا اور یہ ویریفیکیشن کا کام بہت جگہ کمپلیٹ ہو جگہ ہے اور بہت جگہ ابھی بھی چل رہا ہے اگر آپ کے نام زمین ہے اور آپ کے لینڈ شیڈنگ میں نو لکھا رہا ہے تو آپ کا ویریفیکیشن جیسے کمپلیٹ ہوگا تو آپ کا اوٹومیٹک لینڈ شیڈنگ شدار ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے نام زمین ہے اور وہ زمین اگر اونلائن لیک پال کو نہیں ملتی ہے تو وہ ویریفیکیشن کے بعد یہ آپ کا نو رہے گا اور اس استطیقے میں آپ کو جو زمین کے دستاویج ہیں آپ کو لیک پال کو دکھانے ہوں گے اور آپ کو اپنا زمین میں آدھار وغیرے لنک کروا کے ہے وہ ویریفیکیشن کمپلیٹ کروانا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو جو لینڈ شیڈنگ یس ہو جائے گا اور جو نو گیوے جیسے پیشہ رکھا ہوا تھا وہ آپ کا مل جائے گا اور آپ کو تیس نومبر تک کے پیشہ دری دری ملتا رہے گا بہت سارے کسانوں کا ابھی بھی ویریفیکیشن پینڈنگ میں ہے جیسے ان کا ویٹنگ فور اپرول دکھا رہا ہے بہت سارے کسانوں کا سٹیٹس میں رفٹ سائن بائی سٹیٹ لکھا رہا ہے بہت سارے کسانوں کا ابھی تک پیمنٹ پرو سے لکھا رہا ہے تو بہت سارے اسی استطیقے جس میں ابھی تک کسانوں کو پیشہ نہیں ملا ہے اگر آپ کو ابھی تک پیشہ نہیں ملا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ترند اٹھائیے قدم بارویں کسٹ پانے کے لئے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے لیک پال کے پاس سمپرک کرنا ہوگا لیک پال کے پاس انہیں کو سمپرک کرنا ہے جن کا پیم کسانوں جنہ کا لینڈ شیڈنگ نہیں ہوا ہے وہ لیک پال سے زلدی زلدی اپنا لینڈ شیڈنگ کروا لیں اگر آپ کا لینڈ شیڈنگ یا تو اپ ڈیٹ ہو جائے گا اگر لیک پال کو زمین نہیں ملے گی تو اوٹومیٹک اپ ڈیٹ نہیں ہوگا اس دستیدیم آپ کو لیک پال سے ملنا ہوگا تو جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے لیک پال سے لینڈ شیڈنگ کروای اور بہت سارے کسانوں جن کا لینڈ شیڈنگ یہ سے پھر بھی پیشہ نہیں ملا ہے تو ان کسانوں کو اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہوگا سٹیٹس میں اگر ابھی کھالی دکھا رہا تو اس کے بعد ویٹنگ فور اپرول ہے جن کا ویٹنگ فور اپرول دکھا رہا ان کا آر اپٹی ہے گا جن کا آر اپٹی دکھا رہا ان کا پیمنٹ پروشیڈ ہے گا یہ پروشیس ابھی ویریفیکشن کا چل رہا ہے جیسے ہی ویٹنگ فور اپرولوں کا راجی کی طرف سے جانس لرہی ہے جیسے جانس کمپلیٹ ہوگی کے اندر کے پاس فورم پہنچے گا اس کے بعد آر اپٹی سائن بائی سٹیٹ یعنی فنڈ ٹرانسفر کا اوڈر مل جائے گا اپٹیو جنریٹ ہوگا اور اپٹیو کے بعد ان کا جو پیس ہے وہ بینک کھاتے میں ریلیز ہو جائے گا اپٹی کا مطلب ہوتا ہے ریکویسٹ فنڈ ٹرانسفر اور پیم کسانوں جانے کا پیس آپ کو پھر ملنا شروع ہو جائے گا یعنی جو رکی ویقست ہے آپ کو تیس نومبر سے پہلے آپ کے بینک کھاتے میں آ جائے گی تو یہ بڑی update ہے سبھی کسانوں کے لئے جو بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں اور تیس نومبر تک انتظار کریں آپ کا جو رکا ویقست ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا ہمارشا جڑی کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں ضرور بتائیں دھنیوات کسان مدر ملتے ہیں اگلی جانکری کے ساتھ ہیں